Good morning and welcome to study IU I am Prashant Mabani I hope you all are in good media friends آج 7th March ہے دن ہے Saturday ہمارے ڈیبل کے اوپر کافی سارے interesting articles ہیں لیکن آج کے دن کی شروعات میں اس پرشن سے کرنا چاہتا ہوں کہ Indian Ocean Commission کے پانچ ممبر دیش ہیں تو یہ دیشوں کے نام جو ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرنا ہے بہتی ایزی question ہے آج کے نیوز آئیٹم میں بھی آپ کو یہ پرشن جو یہ جو topic ہے وہ مل جائے گا آج سیٹڈے ہیں تو ہمارے ڈیبل کے اوپر ٹوٹل چار articles ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں banking on bailouts کے بارے میں یہ والا editorial جو ہیں یہ yes bank کے اوپر لکھا گیا ایک editorial ہے اس کی situation کیا ہوئی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور اسی کے ساتھ میں کچھ add-ons بھی کرنے والا ہوں کچھ additional points آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ latest جو research ہیں NPA کے یا پھر اس کا جو nature ہے bad loan کا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بہت ہی important چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پھر making the environment conducive for justice ایک retired chief pick your pardon retired supreme court کے جج نے ایک article لکھا ہے ڈیلی رائیوٹس کے بارے میں لکھا ہے کافی اپنا جو ان کا خود کا جو viewpoint ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کافی interesting article ہے double edged sword this one is about cryptocurrency supreme court نے جو cryptocurrency کے اوپر decision لیا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں بھی میں نے کچھ points جو ہیں وہ add-on کے طور پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں نے add کر دیا ہے اس پی پی ٹی میں ہے and monetary policy can't combat the covid impact federal reserve جو USA کی apex bank ہے تو انہوں نے interest rate کو کم کیا ہے keeping in mind this coronavirus تو اس کے impact کیا ہوگی یہ ساری چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے lecture کی شروعات کریں اسے پہلے ایک good news idea friends کہ ہمارے pen driving tablet courses کے اوپر چل رہا ہے 70% discount this is big holy sale that is going on ساری information آپ کو studyaq.com کے اوپر سے مل جائے گی اگر میں نے کوئی question queries doubts ہیں تو یہ رہے numbers جن کے اوپر آپ ہمیں call کر سکتے ہیں دیان رکھے کہ یہ جو big holy sale ہے اس کی last date 11th March lecture کی pdf کو download کرنا چاہتے ہیں یہ رہے دو sources ایک ہے میرا epi page and the telegram channel lecture کو دوسرے students کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آتا ہے then hit the like button and please don't forget to subscribe to our youtube channel تو بات کرتے ہیں yes bank کے بارے yes bank news میں کافی رہی ہے means ابھی ایک دو دن سے current affair کا ایک important part ہے لیکن 2019 میں بھی yes bank news میں تھی اس time پر اس bank کے جو مالک تھے رانہ کپور تو اس کو ہٹانے کا آدیش دیا تھا rbi نے i hope آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا basically yes bank کی حالت آج خراب ہیں تو یہ حالت اس time سے شروع ہو گئی تھی لیکن باقی ساری چیزیں سامنے تھوڑے time کے بعد آئی anyway rbi نے yes bank کو moratorium کے تحت رکھا ہے moratorium کا مطلب بہت ہی لیمن س لینگویج میں اگر عام آدمی کی بہت کرے تو rbi نے yes bank کنٹرول جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو remote کنٹرول ہیں yes bank کے ہاتھ میں ہے اس اب yes bank کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی ڈیسیزن ہیں وہ کون لے گا ریزر bank آف انڈیا اس کے بعد جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ rbi نے سکیم فور ریکنسٹرکشن کو اناؤنس کر دیا پہلے rbi نے اس bank کا کنٹرول لے لیا اس کے بعد سکیم آف ریکنسٹرکشن اناؤنس کیا اب یہ جو sor ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں state bank of india sbi جو ہیں وہ اس bank میں bank کا 49% stake ہے اس کا حصہ ہے 49% کا تو اس کو خرید لگی اور اس کو کہتے ہیں ہم bail out یعنی پیسے inject کر کے کوئی institution ہے فر ایس bank تو ان کی حالت بہت خراب ہے تو sbi جو ہیں 49% اس کا حصہ خرید رہی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ bank کو پیسے مل جائیں گے اور جتنوں کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے دے پائے گی یہ yes bank اور rbi جو ہیں پھر اس کا future کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فر rbi اس پرکار سے decide کھلے گی تو یہ bail out package جو ہے under the scheme of reconstruction now the thing is yes bank جو ہیں اس کے جو problems ہیں وہ کوئی نئے بھی نہیں ہیں اور unique بھی نہیں ہے ایسی چیزیں ہم نے کئی ساری bank کے ساتھ بھی دیکھی ہیں yes bank کے ساتھ exactly ہوا کیا اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے جو corporates ہیں بڑی companies نے yes bank سے loan لی تھی کسی نہ کسی current ورش وہ جو companies ہیں وہ bank کو واپس پیسے نہیں دے پائی پا رہی ہیں تو یہ چیز bank یہ this is the main reason جنہوں نے loans لی تھے جنہوں نے بڑے ناموں نے جو پیسے لیے تھے اب وہ واپس پیسے پیہ نہیں کر پائے اور اس کی وجہ سے یہ bank خراب ہوگئے اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں NPA کے بارے میں بیٹ لون کے برمے آپ نے بہت ساری بات سنی ہوگی پڑی ہوگی جانتے بھی ہوں کہ ہمارے دیش میں جو نون پرفورمنگ ایسٹ ہے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا گیا ہے بہت سارے لوگ پہلے تو ایسا تھا کہ پیسے آپ لے لیجئے اس کے بعد واپس پی نہ یہ ساری تھی ہمارے دیش کی لیکن ایسی بھی situation تھی کہ بینک کچھ نہیں کر پائے گی لیکن دیرے دیرے rules and regulations بدلے اور چیزیں جو ہیں بینک جو اس کو نیلام کر دیتی ہے تو یہ سارے strict actions لینے بہت ضروری ہوتے ہیں اس سے جو ایک credit culture ہے وہ اچھا رہتا ہے credit culture ایک بار بگڑ گیا جو loan waiver ہیں فارم loan waiver to be precise فارم loan waiver میں کیا ہوتا ہے کہ کسان وں 2-3 لاکھ روپے بینک میں سے اٹھائیں گے اور پھر پی نہیں کریں گے اور 3-4 سالوں کے بعد جب بھی state میں election ہوں تب ان کی demand ہو جائے گی ہمیں بچا لیجئے فارم loan waiver دے دیجئے اور گورنمنٹ نئی سرکار بنانے کے چکر میں یہ promise دے دیتی ہے میرے کوئی یہ سیکھ جائے گا پھر دوسری companies جو ہیں جو انڈسٹری ہیں پہلے کھیتی باڑی کے ساتھ جڑے ہو جو کسان جو تھے وہ مانگتے تھے فارم loan waiver آج textile مانگ رہی ہیں اور دوسری انڈسٹری جو ہیں وہ loan waiver مانگ رہی ہیں تو اس سے پورا خراب ہو جاتا ہے اب ایک پرشنہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ directly RBI نے اس bank کا جو control ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے اگر کوئی bank کی situation تھوڑی غراب ہوتی ہے تو پھر اس bank کو پی سی اے پی سی اے تحت رکھا جاتا ہے prompt کریکٹیو میں ہم نے پہلی بار یہ چیز دیکھی ہے اور پی سی اے تو آ چکا ہے ایک لمبے ٹائم سے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے بہت ساری banks کو prompt corrective action کے تحت رکھا گیا تھا اور پھر ان bank کی حالت اچھی ہوئی تو ان کو پی سی اے میں بہار بھی نکالا آئے اف کورس sbi کی چوئس اس لیے کی گئی ہے کیونکہ سب سے یہاں پر دیکھئے کچھ پوائنٹس میں آپ کو میری طرف سے بھی ایکسپلین کر رہا ہوں ایڈ اون نولیج جو ہے سب سے بڑا لینڈر ہے سب سے بڑی بینک ہے اور یہ جو sbi ہیں اس نے پہلے بھی اس پرکار کی ایکسپرٹیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر صرف sbi کو یہ تیک آور کرنے کی بات جو ہے اس کو تھوڑا نیگیٹیو بتایا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشن بھی کیا ہیں سبی آئی کے سوائے دوسری کون سے ایسی بینک کچھ دنوں پہلے ہی بینک بنے گا تو یہ ساری گورنمنٹ کی بینک کو کم کر کے ہم چار پانچ بڑی بینک رکھنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں تو sbi ایک بہت بڑی بینک ہے تو اس کی یہ رکھا ہے اور دوسرا ایک نیگیٹیو پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے گورنمنٹ کے پاس اور زیادہ آپشن ہیں ان کو یہ اچھا لگے گا کیونکہ ان کے پیسے بچ جائیں گے اگر ہمارے پیسے بھی اس بینک میں ہوتے تو ہم یہ ہی ایک سٹین لے اب کچھ ریسرچ کے بارے میں بات کریں تو فابیو سینا تریلی مسیمیلیانو ستاچینی اور فلپ سترہان ان کا ایک ریسرچ ورک ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹڈی سامنے آئی ہے کہ ایک بینک کی ہیلتھ کیسی ہے اور اگر بینک کی ہیلتھ اچھی ہے تو جو بورور ہے جس نے پیسے لیے ہیں لون لی ہیں تو وہ ویسے واپس ٹائم پر پی کر دیں لگا کہ ویک ہیں تو پیسے واپس پی نہیں کریں گے یہ چیز دیکھنے کو ملی ہیں ایک اے نام کا ویکتی ہے تو اس اے نے بی ون بی ٹو اور بی تھری یہ تین بینکوں سے لون لی ہیں اب اس میں بی ون جو ہیں یہ کافی ویک ہیں لیکن بی ٹو اور بی اور کئی بار اس کو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں بوروور رن یہ جو کونسپٹ ہیں یہ آپ کو سمجھ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے خاص کر کے ویس سرویس کی پریپریشن کر رہے ہیں کیونکہ نپی کے ساتھ جڑے ہوئے پرشن بھی آپ پوچھے جا سکتے ہیں اور تو بوروور رن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بوروور جو ہیں جنہوں نے بینک سے لون لی ہیں وہ جان بوچھ کر پیسے ڈیلے کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ دوسرے بوروور بھی ایسا ہے تو بہت سارے بوروور جو ہیں وہ پیسے واپس پیر نہیں کرتے اور پھر بینک جو ہیں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سبی آئی کے آنے سے سیسا لگتا ہے سبی آئی سٹرونگ بینک ہے سبی آئی کے آنے سے بوروور رن سیچویشن ہے اس بینک کو پورا برباد کر بوروور کی تو وہ ٹوٹ جائے گی سبی آئی لیکن جو بھی ہو فورٹی پرسن پلس ففٹی پرسن جتنا بھی اگر ریکار ہو پائے دین اس گوڈ اور پھر ایک نئی فریس شروعات جو ہیں اس بینک کی ہو سکتی ہیں تو کافی سارے امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ ہم نے ان کے بارے میں پڑا ہوگا تو رائیوٹ افیکٹڈ جگہ اوپر جہاں جب وہ گئے تو ان کا ایتل فیلڈ یک ید کا میدان ید کے بات کیسا ہوتا ہے اس پرکار کا دلی کی سڑکے جو ہیں اسی پرکار کی انہیں لگی پروپٹی جو ہیں اس کو ہم واپس ریسٹور کر پائیں گے لیکن جو جیون چلا گیا جو جیون بکھر گیا کیا ہم پھر سے اس کو ریسٹور کر پائیں گے اس کا آنسر ہے نو جو درارے سماج میں آج پڑ گئی ہیں تو کیا اس کو ایزیلی ریپیر کیا جا سکتا ہے اگین اس کا آنسر ہے نو اس سے اور زیادہ کریکس ہو سکتی ہیں فیوچر کیا ہوگا اور جو بھی مدد ملی ہے تو انجی اوز کچھ اچھے انسان جو ہیں جس کہتے ہیں تو کافی سارے اچھے لوگوں نے مدد کی ہیں ان کو کھانا کھلایا ان کو کپڑے دیئے ان کو دوائیا دیئے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن گورنمنٹ سے کافی کم ہیلپ ملی ہیں ایسا جسٹس صاحب کا کہنا ہے آج ایک چیز کی شروعات ہو چکی ہے تو تو میں میں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں ایک چیز کا کنکلوزن وہ نکالتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اچھی طریقے سے اس سیچویشن کو ہینڈل کیا گیا ہوتا تو ہم بہت ساری جانوں کو اور پروپرٹیز کو بچا سکتے تھے لیکن شاید گورنمنٹ نے اینیفیشنسی کے کاران یا گورنمنٹ اور ایک 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 مائلڈ اٹیک آ گیا ہے کمکرن آئیٹیس یعنی سرکار جو سو رہی تھی کمکرن ایک لوگ کے سٹوڈنٹ تھے اور لوگ کے لائف لون سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو کافی دکھ ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو جسٹس سسٹم ہیں انہوں نے بھی جو ایک قوک ریسپونس جو دینا چاہیے تھا جو ایک 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 فلفل نہیں ہو پائی ڈیلی ہائی کوٹ نے ایک ایک ریلیف کے بارے میں بات کی لیکن فیر گورنمنٹ نے کچھ آرگی منٹ کی اور پھر آپ کو پتا ہے کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فائر جو ہیں اس کو درج کرنے کے لیے یہ رائٹ ماحول نہیں ہیں تو یہ جو ابھی فائر درج نہیں کرتے ابھی تو پہلے جو جیوڈیشیری کچھ نہیں کر پاتی اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہی اچھی نہیں ہے اگر فیکٹس آپ جو کوٹس کے سامنے رکھیں گے تو انہی فیکٹس کے آدھار پر کوٹ جو ہے وہ ڈیسیشن لے گی تو انویسٹیگیشن کو ڈیلے کیا گیا یعنی کچھ فیکٹس بھی ڈیسٹورٹ ہو سکتے ہیں تو اس سے پورا جو ایک آوٹکم ہے جسٹس کا وہ بدل سکتا ہے تو یہ اگر 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 جیوڈیشیری کا رول جو ہے خاص کر جو جیوڈیشیری کرتی ہے اس کے ایک لونگ ٹرم امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پہلے جیوڈیشیری ری ایکٹیو تھی لیکن آج ہمیں ایک پرو ایکٹیو جیوڈیشیری کی آوش رکھتا ہے کہ ایسی کوئی چیزیں ہو تو جیوڈیشیری شوڈ ٹیک ایکشن کیونکہ یہاں پر لوگوں کی جان کی بات ہے بہت سارے پریوار جو ہیں پچاس سے بھی زیادہ پریوار ہیں کی حالت اس میں پچاس سے بھی زیادہ وقتی مرے ہیں پچاس جتنے پریوار جو ہیں ان کی کنڈیشن ہم سوچ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ انجرد بھی ہوئے ہیں اور اس میں پولیس والے جو انجرد ہوئے ہیں اور جن کی امرتی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ان کے پریوار کے لیے بھی اتنا ہی دخت ہیں تو پولیٹکس کو سائیڈ میں رکھ کے we have to take things seriously یہ رائیوٹس اور یہ ساری چیز ہیں اس سے کوئی طاقت دکھانے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا ہمارے دیش کا نقصان ہوگا اور ایک سجن کمار جو ہیں 1984 کے رائیوٹ میں جو شامل تھے ان کو 35 سالوں کے بعد ان کو سزا ملی آفٹر 35 years تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں جو دوشی ہیں کیا ان کو پکڑا جائے گا کیا ان کے اوپر کاریو ہوگی کیا ان کے اوپر پنشمنٹ ملے گی تو یہ ساری چیزیں پتا نہیں اب کب ہوگی تو یہ پرشنوں کے ساتھ چیزوں کو یہاں کا جو سرکیولر تھا 2018 میں ربی آئی نے جو سرکیولر issue کیا تھا تو اس سرکیولر کو سپریم کو نے بتایا ہے ریٹ می تیلی یوان تنگ ربی آئی نے اپنا جو سٹیٹمنٹ اس میں کلیرل بتایا ہے سپریم کوٹ نے اپنا جو یہ ورڈکٹ ہے اس میں بتایا سپریم اس لئے کیونکہ ایک طرف آپ اس کو بینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا دوسری طرف یہ بینڈ بھی نہیں ہے کرپٹو کرنسی میں ربی نے یہ بتایا کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو بینک فیسیلیٹی پروائی نہ کریں لیکن کرپٹو کرنسی اللیگل بھی نہیں ہے اگر ایک چیز اللیگل نہیں ہے تو پھر اس کو سپورٹ کیوں نہ کریں تو یہ جو سٹینڈ تھا ربی کا کونٹرادکشن جو تھا یہاں پر اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کو ایک سپریم کورٹ نے ایک گرین سگنل دے دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی سہی سارے ٹرانزیکشن سو نو ان کے سامنے جو چیز آئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے جو اپیل آئی تھی اس اپیل کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیشن لیا ہے آفتر اگر آپ ایک لیجٹی میٹ بزنی کرتے ہیں آپ کہیں کہ میں ڈرگ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کرانے کی شاپ کھول نہ چاہتے ہیں تو اس میں آپ سرکار روک نہیں سکتے تو یہ ایک انٹرپرینیل رائٹ تو اپریٹ بزنس جو ہیں اس کے خلاف کرپٹو کرنسی والی کمپنیز انہوں نے یہی بتایا کہ اس کو سپورٹ کیوں نہ کرے بینک تو یہی چیز کو ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے کے دیکید اور سو اف دیپلویمیٹ اور اینڈ یوز پروز اینڈ کورٹ کرنسی کے فائدے ان کی ویکنس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں دس سال جتنا وقت ہو چکا ہے کرپٹو کرنسی کو تو یہ کوئی نیا کونسپٹ تو ہے نہیں الگوریثم بلوکچین الگوریثم اس کے اوپر یہ کام کرتی ہیں اور آج جو ہمیں چاہیے چیزیں جو چاہیے وہ یہ ہیں کہ ریگولیٹ کرپٹو کرنسی گورنمنٹ کو یہ اوثریٹی دینی چاہیے ریگولیٹ کر لیں اس کو جو بھی اس میں اشیوز ہیں اگر کوئی پتا نہیں ہے کہ اس کا اپیوگ انتنگ وادی کے لیے یا منی لانڈرنگ اور یہ ساری چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر ریگولیٹ چھوٹ دی جائے اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو نیم ہے اس کو بنائیں تاکہ اس کو بہت ریگولیٹ کیا جا سکے ورنہ اس کے فائدے بھی ہیں ایک دیش سے دوسرے دیش میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ریمیٹنس جو ہیں وہ اس لئے ہوسکتا ہے تو اس کا جو پلس پوئنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ریگولیٹ سوچنا چاہیے ایڈونز کی بات کروں تو بیٹ کوئن جو ہیں وہ انہی لوگوں کو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے جن کے پاس بہت سارے پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تب اس کے ساتھ آپ کو انویس کرنا چاہیے ورنہ پھر سٹے away from بیٹ کوئن ساتھ بہت سارے ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یا پھر بلوک چین بیس کرنسی جو ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے بلوک چین کرنسی سے ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے رول سن ریگولیشن سور بلوک سارے دیش کو مل کر بات چیت کر کے اس کو اور زیادہ روبست بنانا ہوگا رائٹ یہ اکیلا بھارت دیش یا پھر کوئی دیش جو نہیں کر پائے گا گا گلو یا سے دیو ہول ورلڈ یا پھر گلوبل اکنومی کے بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ مل کر اس کو روبست طاقت وار یا پھر بنا سکتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں پروز بھی ہیں کون بھی ہیں اور لاسٹ جو آرٹیکل ہیں یہ منیٹری پولیسی کی اکنمیٹ کوویڈ بھی کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں فر ایسے کی اپکس بینک انہوں نے ریپو ریٹ کو کم کیا ہے پیسو کی قیمت کم ہو جائے اور پیسے تھوڑے انجیکٹ ہو جائیں گے مارکیٹ میں اس کی وجہ سے جو سلو ڈاؤن آیا ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے تو اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیڈ ریزرو نے یہ ڈیسیشن لیا ہے یونائیت نیشن کونفرنس اون ٹریڈ ان ڈیولوپمنٹ کا اسٹیمیشن یہ ہے کہ یہ وائرس کی وجہ سے 50 بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے گلوبل ٹریڈ جو ہے یہ 19.48 ٹریلین ڈالر تھا 2018 میں تو اس حساب سے اگر دیکھ تو یہ چھوٹا سا چنگ ہے 50 بلین لیکن یہ دیرے دیرے اور زیادہ بڑھ سکتا یہ تو صرف بگننگ کا فگر ہے تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے سب سے پرائیوریٹی یہ ہونی چاہیے کہ کو کو روک کیسے پائیں گے میڈیکل اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ نوٹ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ مونیٹری پولیسی سے یا پھر ان سارے سٹیپ سے کیسے ہم ایکنومی کو ریوائیو کر پائے گلوبل ایکنومی کو نیشنل ایکنومی کے ساتھ گلوبل ایکنومی کو کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہر ایک دیش کو خاص کر کے بڑی ایکنومی کو سوچ نا چاہیے اور سپلائی سائیڈ جو ایشیو ہیں انٹرس ریٹ کو کم کر دیں گے تو اس سپلائی سائیڈ کے جو ایک دیمانڈ جو ہیں سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کم کر دیا انٹرس ریٹ کو کم کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سپلائی سائیڈ جو ہیں اس کو فائدہ ہوگا کہ کم پروبلم کے پاس زیادہ پیسے بچیں گے لیکن اس سے دیمانڈ تھوڑی اپ ہوگی کہ گرامین وستار میں جو دیمانڈ ایک بہت سست ہوگئی آپ کے لئے ایک دوسرا پرشنہ ہے آپ کی سکرین کے اوپر جو ایک لڑکی ہے تو ان کا نام کیا ہے اور کس گیم کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں یہ بتائیے اور یہاں پر دیکھئے پولیس شوڈ گو آفٹر لیڈرز سپیوی ہیٹ یہ بھی ایک جد صاحب نے بتایا ہے نمبر آف کوویڈ نائنٹین کیس مانس تو تھٹی ون سٹی ہز فیل دو ایٹس جوب بتایا ہے ایک سچ چیف چسٹس نے انڈیا جو پولیس شوڈ آفٹر لیڈرز سپیوی ہیٹ یہ دشینت نوے دوے نام کے جو ایک لائر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے جو کلائنٹ ہیں اس کے بدلے میں انہوں نے یہ چیز بتائی ہے انڈیا جوائنس انڈیا اوشین کمیشن ایس 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 ریسیڈنٹ پولواما ایٹیک کیس میں ایک دوسرے دول اور لوگوں کی گرفتاری کی گئی ٹوینٹی سیون ڈیڈ دوسرے سیون کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آتا ہے then hit the like button questions جو ہیں ان کے آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں پروائیڈ کرنے ہیں آج سیٹرڈے ہیں کل سنڈے ہیں تو سنڈے سنڈے لیکچر نہیں ہوں گے اس پار as ہندو انالیس انہلیس ہندی ہندی ہوگی تب تک کے لئے enjoy your studies god bless you all jai hind